مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اگرچہ اسرائیل کے وجود کو تہتر برس ہی گزرے ہیں لیکن اسے فلسطینی سرزمین پر بنائے جانے کی کوشش ہیں دو سو سال پرانی ہیں اور یہودیوں کو سہونی ریاست بنانے کی پہلی پیشکش فرانسیسی ڈکٹیٹر نیپولین بوناپارٹ نے 1799 میں کی تھی اس کے بعد 1882 میں فلسطینی سرزمین پر پہلی یہودی بستی قائم کی گئی اور گزرتے سالوں میں فلسطینی سرزمین پر دنیا کے مختلف ممالک اور کونوں سے یہودیوں کو لاکر آباد کیا جانے لگا اور اس عمل میں جنگ عظیم اول کے بعد تیزی دیکھی گئی جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وستا کے متعدد ممالک اور خطوں پر کنٹرول حاصل کیا اور فلسطین انگریزوں کے حصے میں آیا برطانوی کابینہ کے یہودی ارکان نے 1915 میں تجویز پیش کی کہ فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کا ملک بنایا جائے جس کے بعد آمریکہ اور برطانیہ میں سہونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں تیز ہوئیں اور 1922 میں اس وقت کے عالمی ادارے لیگ آف نیشنز نے بھی فلسطینی سرزمین پر سہونی ریاست کی منظوری دی جنگ عظیم دوئیم کے آغاز میں ہی برطانی حکومت نے یورپ کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو فلسطینی سرزمین پر منتقل کرنا شروع کیا جس کے خلاف فلسطینیوں نے اس وقت بھی مظاہرے کیے لیکن ان مظاہروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا برطانوی حکومت نے 1936 میں فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کے لیے پیل کمیشن کا قیام کیا جس نے تاریخی طور پر عربوں کی سرزمین پر سہونی ریاست کو قائم کرنے کی تجویز دی جس کے بعد دنیا بھر کے یہودی اپنی پہلی ریاست کے قیام کے لیے متحرک ہو گئے اور انہیں آمریکہ سمیت اس وقت کی دیگر بڑی ریاستوں کی حمایت حاصل رہی اقوام متحدہ نے اپنے قیام کے چند سال بعد ہی 1947 کو ایک قرارداد پاس کی جس میں فلسطینی سرزمین کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی گئی اقوام متحدہ نے 23 ستمبر 1947 کو ریزولیشن 181 کے تحت فلسطین کو یہودیوں اور عرب قوم میں تقسیم کر کے بیت المقدس کو ایک الگ اور خودمکتار حیثیت دے دی جس کے بعد فلسطینی سرزمین پر برطانیہ اور دیگر ممالک کے تعاون سے یہودیوں نے خون ریزی شروع کر دی سنہونیوں کی جانب سے ریاست کے قیام سے قبل ہی شروع کی گئی دہشت کر دی کہ چند ماہ بعد 15 مئے 1948 کو اقوام متحدہ امریکہ برطانیہ اور سوویت یونین کی حمایت سے آزاد اسرائیل ریاست کا قیام عمل میں آیا اسرائیل کے قیام کا اعلان دعویت بن گوریون نے کیا جنہیں بانی اسرائیل اور سنہونی ریاست کے پہلے وزیراعظم کا اعزاز بھی حاصل ہے خود اسرائیلی حکومت ویب سائٹ میں اس بات کا اطراف کیا گیا ہے کہ سنہونی ریاست کا عمل مختلف ممالک اور اداروں کے تعاون کے بعد 1948 میں عمل میں آیا موسیقی 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 موسیقی